بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورتی لانے کے لیے ہماری خوبصورت کاوش کہ لوگ اپنے علاج کو تقیب نہیں دے پاتے اپنے علاج کو ہی سمجھتے نہیں پریشان رہتے ہیں اور بے شمار ایسی بیمارییں اپنے اندر مسلط ہی رکھتے ہیں جس میں وہ گھلتے رہتے ہیں کمزور ہوتے رہتے ہیں وزن گرتا رہتا ہے جسمانی نشو نمارو جاتی ہے صحت برباد ہو جاتی ہے اور دماغی صلاحیت کو کام کرنے کی نہیں رہتی پٹھوں میں جان نہیں رہتی اور بالخصوص جب قوت با ان کی قبضور ہو جاتی ہے قوت امساق ختم ہو جاتی ہے اس لیے ہم آپ کے لیے ایسا پرگرام لے کر آتے ہیں اور جو میرا آج کا بھی پرگرام ہے وہ بھی آج اسی بات کو مددر رکھیں کہ کس لیے اور کیوں اور کیسے یعنی کہ ایسا پرگرام جو آپ کی صحت کے لیے انتہائی ضروری کئی شمار مریض ہمیں کال کے ذریعے بتاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایسا علاج بھی چاہیے جو علاج تو علاج ہو لیکن غزاق بھی غزاق اور ہمارے جسم کے لیے ہمارے پٹھوں کے لیے اصحاب کے لیے ایک خوبصرت عمل رکھتی ہو خوبصرت علاج رکھتی ہو لہذا اس سلسلے میں آج میں آپ کے لیے ایک پرگرام کر رہا ہوں ایسے حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اب جوانی جا رہی ہے لوٹی ہوئی جوانی یا ایسی جوانی کے جس کو بندہ اپنی بڑی دردنا کھاکوں سے دیکھتا ہے اور آئے روز بروز کمدور ہوتا چلا جاتا ہے اس کی خواہش تو ہوتی ہے کہ میں دوبارہ اٹھانہ سال کا بن جا ہوں یا ویسے ہی طاقت اپنی جسم میں پاؤں لیکن کیونکہ ہماری مصروفیت ہمارا لائف سٹائل ہم یہ اس طرف ہم گواہ بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی سہر بھی ضائع کر دیتے ہیں چھوٹا سا اور مختصص ایسا علاج جو میں آج آپ کی خبر میں پیش کرنے لگا ہوں اس کو آپ بزارتے خود اپنے گھر میں اس کو مش کر لیں بنا لیں میں آپ کو دوبارہ خانہ کی مجمل خانہ کی تین ایسی ماجون بتانا چاہتا ہوں ایسی عدویت بتانا چاہتا ہوں جس کے استعمال سے آپ کی جوانی دوبارہ بہتر اور خوبصورتی کی طرف آنا شروع ہو جائے گی اور اس کے مسلسل استعمال سے کیونکہ اس کا کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں کوئی نقصان نہیں چاہے اس کو برنٹ پیشر والا آدمی استعمال کرے چاہے برنٹ پیشر والا نہ ہو نارمل والا بھی استعمال کرے اور لوگ والا تو انشاءاللہ بہت ہی فیدہ اسے اٹھا سکتا ہے ایسے ہیں ذات جن کے پتھوں کی کمزوری جن کی یارداش کی کمزوری جن کے قوت باق کی کمزوری ان کی زندگی کے اندر مات سوائے شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں رائے جاتا وہ جلدی تیز اثر دوائی استعمال کرنے کی بجائے ایسی دوائی استعمال کریں ایسی عدویات استعمال کریں جو بزارت خود ایک جنرل ٹونی کی حیثیت اختی ہوں جو آپ کی قوت باق کے اندر آپ کی معاون ثابت ہوں گرتیوی جوانی کو دوبارہ واپس لانے کے لئے ثابت ہوں ایسی عدویات جو دوبارہ آپ کو بیلڈ کر دیں آپ کے گرتوں کو اتا کر دیں آپ کے جسم کو اتا کر دیں ان اوزلاک کو اتا کر دیں جن کے آپ کے شباب اور آپ کے سیکس کا دار و مدار ہے تو میں آج آپ کو یہ تین ماجونات کے نام بتانے لگا ہوں جس میں ماجون لکھ لیں اگر آپ لکھنا چاہیں تو ماجون جلالی دوہ خانہ کی مجمویل خان کی بنیوی اور ماجون جالی نوس لولوی انتہائی مجرب ادویات اور ماجون مروح الاروہ تھوڑا سا نام مشکل ہے لیکن آپ اس کو لکھ لیجئے گا ماجون مروح الاروہ تین ماجون میں نے آپ کو بتائے ہیں ایسے ازاد جن کے بچے پیداشی طور پر کمزور پیدا ہوتے ہیں ان کی آگے اپنا ریزلٹ دیکھتے ہیں جو بچے بڑے ہی نہیں ہو پاتے ہیں پندرہ پندر سال کے بچے چھے چھے سال کی عمر کے لگتے ہیں اصل میں ہمارے جسوموں کی کمزوری ایسا لطفہ جو حمل کے ذریعے داخل ہو جاتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے اس کی نشو نمہ ہی کمزور ہوتی ہے وہ اپنی والدہ سے اندر دوران حمل وہ طاقت ہی نہیں لے پاتا جو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسی چیزیں پھر اب اس کی اندر جو شامل ماجون جلالی ہے وہ انتہائی قوت کی حامل ادویاتوں میں شمال ہوتی ہے ماجون جلالی کو استعمال کرنے سے آپ کے اندر ایک نئی امنگ جوانی کی نئی خصورتی طاقت اور جنم آپ کے اصحاب میں بہتری لانے کے لیے انتہائی بہتری طاقت رکھتی ہے آپ کے جسم میں حرات پیدا کرتی ہے آپ کے جسم کو گھرم رکھتی ہے طاقت پر بناتی ہے اسی طرح ماجون جلالی سے سلول بھی یہ ایک ایسی طاقت رکھتی ہے وہ ہزار جو بڑھاپی کی طرف مائل ہو رہے ہیں وہ ہزار جو بڑھاپی جیسا محسوس کرتے ہوں وہ ہزار جو بڑھاپے کیلئے اس میں انٹر ہونے لگیں یا اپنے آپ کے اندر ایسی قوت محسوس کریں جو جیسی کے بڑھوں میں بزرگوں میں اپنے اندر محسوس کریں وہ دوبارہ ان کی اندر ایک ایسی چیز بلڈ کرتی ہے کہ ان کی اندر ایک ایسی لہر دورتی ہے جو جوانی کی اور ان کی امنگ کی ایسا خوبصت عمل جسم کے اندر پیلا کرتی ہے دل کو طاقت دیتی ہے دماغ کو طاقت دیتی ہے اصاب کو طاقت دیتی ہے گھردوں کو طاقت دیتی ہے اور آپ کے اندر ایک نئی امنگ پیلا کرتی ہے نمبر تری ماجون مرحل الورا انتہائی مجرب قرابہ دین نسخہ جو دوہ خانہ کی مجمع خانہ نے انتہائی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے اس کی جو اجزاء ہیں انتہائی مجرب ہیں یہ تمام لوگ یہ تمام ماجون بالخصوص مرحل الورا آپ کی مادہ تولید کو بڑھاتا ہے اور اس میں سپن کونٹی کی تعداد کو بڑھاتا ہے اور آپ کو صاحب اولاد کرتا ہے اور ایسی اولاد جو جب بنے تو انشاءاللہ تھا اعلیٰ دماغ اعلیٰ تندوسی اعلیٰ جسم کی حائل ایسی اولاد جو تندوس ہو ایسی اولاد نہیں جو کمزور پیدا ہو تو لیدہ اس میں یہ صلاحیت مجود ہے کہ اگر اس کو آپ کھانے سے آپ صاحب اولاد ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تھا جو اولاد پیدا ہوگی وہ تندوس و طوانہ پیدا ہوگی اور اس میں جو ایسی صلاحیت خدادہ صلاحیتیں اس میں بیدار ہوں گی اضافی ہوں گی ملک اس کے اندر جنسوانی رشنما اس کی دماغی صلاحیت یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اندر کوت بلڈ کی ہوں گی طاقتور ہوں گی اب ان تینوں ماجونوں کو میں نے جو آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں ان تینوں ماجونوں کو آپ اکٹھا کر لیں ان تینوں ماجونوں کو ایک ایک دبی کو آپ ایک کسی جار میں لے کر ان تینوں کو اکٹھا کر لیجئے گا اور تینوں کو اچھی طرح آپ مکس کر لیں جب آپ دینوں کو مکس کر لیں گے تو یہ آپ کے لئے ایک مرگب ماجون بن گئی جب یہ ماجون بن گئی آپ اس کا استعمال صبح ایک چمچ ایک کب دودھ کے ساتھ اور اسی طرح رات کو ایک چمچ دودھ کے ایک کب کے ساتھ یہ آپ کی صلاحیت کو آپ کی دماغی صلاحیت کو آپ کی قوت باہ کی صلاحیت کو آپ کی پٹھوں کی صلاحیت کو آپ کے کام کرنے کی صلاحیت کو آپ کی یارداش کو آپ کے بینائی کو آپ کے اسابی طور پر کمر کو جس میں آپ تمام وزن اٹھانا ہوتا ہے اس کو لوہی کی طرح مضبوط کرتے آپ کی طاقت پیدا ہو جائے گی آپ چند ہی دنوں میں محسوس کریں گے کہ آپ کے جسم میں ایک کیسی خوبصور لہن توڑ گی آپ کے جسم میں تازہ خون پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ جو جوانی کے مزے تھے جو جوانی کی خصوطی تھی وہ انشاءاللہ آپ کے دل اور دماغ میں دوبارہ بیلڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کی دماغی سلائیت میں یہ چیز پیدا ہونے شروع ہو جائے گی کہ انشاءاللہ میں ایک انتہائی خوبصور قوت کا حامل ہوں تو یہ آپ سب لوگوں کی لئے انتہائی مجرب چیز اب آپ اس کو عدویات کے طور پر استعمال کریں فرمیہاں اگر آپ کے اندر کوئی اس قسم کی مسائل موجود ہیں جس میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہر آنے والا دن آپ کو کمزوری کی طرف مائل کر رہا ہے ہمارے پاس مطلب میں ایسے مریض آتے ہیں دو دو چار چار چھے چھے مہینے ایک ایک سال اسی بات انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ بھی آسطا کمزور ہو گئے آسطا کمزور ہو گئے علاج کی طرف مائل نہیں ہوتے وہ فوری طور پر میرے اور مزید بھی پرقرام آئی ہیں جس میں نے قوت با کے مطلب چیزیں بتائی ہیں جس میں علماء سکر میں بھی شامل ہے ماجون ریگ مائی شامل ہے آج میں آپ کو ان تین ماجونوں کا مرکہ بتاتا ہوں ان تینوں کو اٹھٹھا کر لیجئے گا اور ایک چمہ صبح اور ایک چمہ شام کھائیں آپ میں بیداری آ جائے گی سیکسول بیداری آ جائے گی ڈیزائر پیدا ہو جائے گا آپ کا دل کرے گا آپ کے آنکھوں میں آپ کے دل میں جسم میں رنگینی پیدا ہو جائے گی اس رنگینی سے آپ کے جسم میں خصوصیت ہی پیدا ہو جائے گی آپ کی صلاحیت ذہنی صلاحیت بڑھ جائے گی جو پرز بزگی انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں گر رہا ہوں ٹوٹ رہا ہوں ختم ہو گیا یہ تمام چیزیں ایسا ایسا آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں گی اور آپ ایک نئی چیز اپنے اندر محسوس کریں گے ایک نئی لہر دوڑتی محسوس ہو گی اور مزید کی بات سب سے یہ ہے کہ ان تینوں مجونوں میں کوئی ایسا انصر موجود نہیں ہر قسم کی منشیات ہر قسم کے نقصان دے انصر ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہر آدمی استعمال کا سطح ہے تو ایسی چیزیں قوت باگوی جو آپ کی گردوں کو بھی طاقت دیں آپ کی کمر کو طاقت دیں آپ کے انوزلات کو جن کا شباب سے تارمدار ہے ان کو طاقت دیں ان کو بیدار کریں ان کو خصوصی کتاب لے کے رہے ان میں اس کا شمار ہوتا ہے آپ اس کو جو بزرگی کتاب جا رہے ہیں وہ جو ساتھ سے اوپر چلے گئے لیکن اپنا خیال نہیں کرتے ان کے لئے انتہائی خوبصور ٹانک اس کو مکسٹ کر کے رکھ لیں اور روز صبح اور رات کو ایک چمچ کھائیں صبح اور یا شام کو کھائیں پانچ بجے کھائیں ایک ایک چمچ دوسرے لیتے رہیں یہ انشاءاللہ آپ کی قبضوری کے علامت آپ کے مسانے کو بھی مضبوط کر دے گا آپ کی تمام صلاحیتوں کو آپ کی مردانہ وجہت کو ہر چیز کو انشاءاللہ اول عزیر خوصد بنا دیں یہ ایک دلتی عمر کا بہت بڑا سہارہ ہے یہ مرکب ماجون جو تینوں ماجونے میں نے بتائی ہیں آپ کو یہ آپ کی دلتی عمر کا ایک سہارہ لیکن اگر نوجوان جو تیس سال سے عمر سے زائد کے ہیں وہ اس کو بلا دھرک اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے ناشتے سے پہلے صبح ایک چمچ اس کا استعمال کریں اور آپ ایک ہفتے کے بعد اپنے نتائی دیکھیں انشاءاللہ عزیر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا جسم نہ تھک رہا ہے نہ دماغ تھک رہا ہے نہ کسی قسم کی کوئی کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور روز بروز آپ کی جسم سے ایک ایسی خوبصورتی جو آپ کو مائل کرے جوانی کے طرف ایسی عدویات اس میں شامل ہیں جو آپ کو دوبارہ لے کر آئے آپ کو جوانی کی خوبصورتیوں میں آپ کو جوانی کی خوبصورتیوں میں آپ کی جوانی کی یاد آش جو طاقت آپ کے اردہ بیڑت تھی اس کو دوبارہ بیدار کر کے آپ کو انتہائی خوبصورت حالت میں لانے کے لیے ان تونوں ماجونوں کا استعمال آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی پیشن مریض جدان اٹلام سو تنزال کے ہیں تو آپ اس طاقت پر ماجون کو کھانے سے پہلے مغلیس دوائے سے اپنا مادہ منی کو گھرا کر لیں اٹلام کو روگ لیں ایسے علاج موجود ہے اور ایسے علاج میں میرے تمام پوگرام انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں نے دیکھے ہزاروں لوگوں نے دیکھا اس کو پسند کیا اور ان کو فائدہ اٹھایا آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں اس پوگراموں کو دیکھیں اور اس کے بعد اس ماجون کے استعمال کر کے آپ حیرت انگیر سے تائید دیکھیں یہ تو بات ایک ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ جنرل ٹانک ہے آپ کا یہ غزائی ٹانک ہے اس کو بلا دریل بلا سوچے سمجھے تیس سال سے زائد عمر کے لوگ اس کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کی تمام صلحیتیں بیدان ہونا شروع ہو جائیں اس کو کم از کم دو سے تین ماہ استعمال کریں اس کا مسلسل استعمال بھی آپ کو نقصان نہیں دے گا آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ اگر آپ کو یہ تمام میرا پرگرام پسند آتا ہے اس کو لائک کیجئے گا اس کو پسند کریں اپنی کمیٹس دیجئے گا اور دوسرے دوستوں کو بتائیں تمام جو چالیس پچاس سال کی عمر کے زائد لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اپنا گروپ ہوتا ہے یہ تمام اپنے ازنی دوستوں میں زائد بیٹھتے ہوتے ہیں لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے مسانے کی طاقت آپ کے جسم کی طاقت آپ کے گردوں کی طاقت آپ کے پٹھوں کی طاقت انشاءاللہ اس تمام چیزوں میں موجود ہیں آپ ان کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں اب آپ اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مجونے آپ کو چاہیں تو آپ اس کو اون لائن ہمارے آرڈر کیجئے گا ہمارے جو پرگرام آپ دیکھنے ہیں اس پر نمبر آ رہے ہیں اس نمبر کے ذریعے آپ آرڈر کیجئے گا یہ انشاءاللہ آپ کے دور پر بھی پہنچ جائیں گی یہ دوا خانے کی طرح سے آپ کو سہلت ہے انشاءاللہ مزید اگر آپ کوئی بات پوچھنے چاہتے ہیں اس کے علاوہ تو انشاءاللہ آپ اپنے ٹیلیفون کیجئے گا جو حضب صاحبے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اپنے کومیٹس کے ذریعے پوچھتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کی رائے کا اور تمام آپ کی معاملات کا انتہائی ذمہ دارنا ہر قسم کا جواب دیتے ہیں اور تمام آپ کے تمام معاملات کو ناموں کو آپ کے کومیٹس آتے ہیں ہم سب کو ہم لوگ صحیح کا عراض میں رکھتے ہیں اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ انتہائی محفوظ اور تحفظ علاج آپ کو ملتا ہے خدا حافظ موسیقی